نامستے دوستو گھر میں بلکل سبجی ختم ہو گئی تھی لیکن مجھے رات کا کھانا تو تیاری کرنا تھا کس طریقے سے میں نے تیار کیا ہے کھانا چلیے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے ایک کپ میں نے ارہر کی ڈال لیے اسے اچھے سے دھو لیا ہے پریشر کوکر میں ڈال کو ڈالیں گے اور اس میں چار کپ پانی ڈالیں گے ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے اور آدھی چمچ سے بھی کم حلدی پاورڈر لیا ہے آپ نمک اپنے حساب سے ڈالیے گا جیسے کھاتے ہیں گیس کو چالو کریں گے اور کم سے کم تین سیٹی آنے تک ڈال کو پکنے دیں گے سیٹی آ گئی ہے گیس کو بند کر دیں گے صبح میں نے لوکی کی سبجی بنائی تھی اور اس کے چھلکے میں نے سائیڈ میں رکھ دیئے تھے جب لوکی کے چھلکے نکالیں گے تو اس کو بلکل پتلا پتلا نہیں نکالنا ہے تھوڑا سا گودھا رہ جائے اس بات کا دھیان رکھنا ہے ان لوکی کے چھلکے کو ہم اس طریقے سے پتلا پتلا لمبا لمبا کاٹ لیں گے اب اس پہ میں نے کم سے کم تین چمچ بیسن ڈالا ہے بیسن کو اچھے سے لوکی کے چھلکے میں مکس کر دیں گے دیکھئے کس طریقے سے مکس کر رہی ہوں اسی طریقے سے کریے گا بیسن مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے ایک چمچ بیسن اس میں اور ملا دیا ہے بیسن کو اچھے سے چھلکے میں مکس کر دیں گے پورا چار چمچ ہمیں بیسن لگا ہے اب میں نے آٹھ کلیاں لسن کیلئے ہیں اسے چھیل لیں گے اور بہت پتلا پتلا کٹ کر لیں گے اور میں نے چار ہری مرچ لی ہیں اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں جس طریقے سے تیکھا کھاتے ہیں اس طریقے سے مرچی لے لیجے گا گیس میں میں نے کڑائی گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے اس میں سرسو کا تیل ڈال دیا ہے آدھی چمچ جیرہ ڈالا ہے اور تھوڑی سی ہنگ بھی ڈالیں گے اور لسن اور ہری مرچ جو ہم نے کٹ کر رکھی تھی وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب ان کو ہم تھوڑا سا چلا لیں گے جس سے کی جلے نہیں اب اس میں چھوٹی آدھی چمچ ہم ہلدی ڈالیں گے ایک چمچ ہم پیسی دھنیا کا پاورڈر ڈال دیں گے اور آدھی چمچ میں نے پیسی لال مرچ لیے آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا جیسا تیکھا کھاتے ہیں اور جو چھلکے ہیں اس کو اسی مسالے میں اچھے سے چاروں طرف سے مکس کر دیں گے اس سبجی میں پانی کا بلکل یوز نہیں کرنا ہے تیل میں ہی اس کو پکانا ہے اور گیس کی آج کو بلکل سلو رکھنا ہے اب ہم ایک چھوٹی چمچ نمک ڈالیں گے آپ اپنے حساب سے ڈالیے گا جس حساب سے کھاتے ہیں نمک کو اچھی دریقے سے سبجی میں مکس کر دیں گے اب اس میں ڈھکن لگائیں گے اور اسے پکنے دیں گے کوکر کا ڈھکن کھولیں گے اور ڈال کو اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں ایک دم پرفیکٹ ڈال بنی ہے نہ جیدہ گاڑی ہے نہ جیدہ پتلی ہے آپ اپنے حساب سے اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اگر اور پتلہ کھاتے ہیں اب ڈال کو کسی برطن میں نکال لیں گے سبجی کو ہم چیک کریں گے کی پکی ہے کی نہیں ویسے تو ابھی نہیں پکی ہوگی لیکن اس کو بیچ بیچ میں چلانا ہوتا ہے نہیں تو جل جائے گی اب آدھی چمت سے بھی کم ہم گرم مسالہ ڈالیں گے گرم مسالے کو سبجی میں اچھے سے مکس کر دیں گے پھر سے ڈھکن لگائیں گے اور تھوڑا اور پکنے دیں گے سبجی کو اس لئے بار بار چیک کرتے ہیں کہ جسے تلے میں نہ لگے دیکھیں پھر سے ہم چیک کر رہے ہیں سبجی پکی ہے کی نہیں سبجی اچھے سے پک بھی گئی ہے اور پھون بھی گئی ہے اب اس کے اوپر تھوڑی سی ہری دھنیا ڈالیں گے اور ہری دھنیا کو اچھے سے مکس کر دیں گے دیکھیں ہماری سبجی بلکل بن کے تیار ہے گیس کی آنچ کو بند کر دیں گے اور ڈھکن لگا کے اس کو سائٹ میں رکھ دیں گے تب تک ہم ڈال کے لیے ترکہ تیار کر لیتے ہیں گیس کی اوپر میں نے ایک چمچہ رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اس میں تھوڑا سا سرسو کا تیل ڈالا ہے تیل گرم ہو گیا ہے آدھی چمچ جیڑا ڈالیں گے اور ایک انچ ادرک کے ٹکڑے کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے پاک چھے کلیاں لسن کے لیے اس کو بھی چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے تھوڑا سا ہنگ ڈالیں گے دو سے تین میں نے ہری مرچ لیے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے اور تھوڑا سا کڑی پتہ ڈال دیں گے اوپر سے میں نے سوکھی لال مرچ لیے ہیں دو سکھی لال مرچ ہیں اس کو بیس سے توڑ لیا ہے اور اس کو بھی ڈال دیا ہے گیس کی آج کو بلکل سلو ہی رکھنا ہے نہیں تو مرچ جل جائے گی اب اس تڑکے کو ہم دال کے اوپر ڈال دیں گے دیکھئے ہماری دال بھی بن چکی ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑی سی ہری دھنیا ڈال دیں گے جس سے دال کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جائے گا سبجی اور دال ہماری بلکل بن کے تیار ہے چاول میں نے پہلے سے ہی دھوکے رکھ لیے ہیں اور تھوڑا سا بھیگ بھی چکے ہیں چاول اس لئے جلدی بھی بنیں گے اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور کوکر میں ڈھکن لگا لیں گے اور ایک ہی سیٹی میں چاول پک جائیں گے کیونکہ پہلے سے بھیگے ہوئے ہیں رشت کوکر میں سیٹی آئے گی تب تک ہم آٹا گون لیتے ہیں دیکھیں آٹا بھی ہمارا گون گیا ہے اور کوکر میں سیٹی بھی آ گئی ہے کیس کی آج کو بند کر دیں گے اور کوکر کو تھنڈا ہونے دیں گے تب تک ہم روٹی سیک لیتے ہیں روٹی میں نے فلکا بنایا ہے کیونکہ دال چاول سبجی روٹی یہی کھانے میں آنند آتا ہے اس کے ساتھ پراتے ویراتے نہیں اچھے لگتے ہیں دیکھیں روٹی میں نے ڈال دی ہے تبے کے اوپر اور اچھے سے فولی فولی روٹی سیک لی ہے دیکھیں کتنی بڑیاں فولی فولی روٹی بنی ہے دیکھیں سبجی نہ ہوتے ہوئے بھی ایک پرفیکٹ ہماری ڈینر تھالی بن کے تیار ہے آپ اس کو لنچ میں ڈینر میں کبھی بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے ڈینر میں ہی بنایا ہے اب اس کو ہم سرپ کر لیتے ہیں دیکھیں پہلے میں نے ڈال نکال لی ہے اب سبجی نکالیں گے اب ہم چاول نکال لیں گے تھوڑا سا اچار بھی میں نے رکھ لیا ہے جس سے کھانے میں اور ٹیسٹ آ جائے آپ چاہیں تو پاپڑ بغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اب میں نے روٹی لی ہے اس کے اوپر گھی لگا دیا ہے اب ڈال میں بھی اوپر سے تھوڑا سا گھی ڈال دیں گے جس سے ڈال میں اور ٹیسٹ آ جائے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیز جرور بتائیے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں تب تک لیے بائی